امیر جی آپ سے منا جاتے ہیں تو مینولا امیر کی کون میں سمجھ نہیں پایا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی فلم بننے والی ہے یا بن رہی ہے کیونکہ ایک تو وہ سگریٹ پیتے تھے اور ایک الکوہر لے اور ایک بار واقعہ ہے کہ وہ میٹ کے اوپر آگے تھے ٹریننگ کے دوران اور ان کے جب بات جیسے آپ میرے سے بات کر رہے نا تو اس میں لائی اسی دن میں نے ہاتھ کڑے کر دیا میں نیشنل ٹیم کا کوچ ہوں اور آج جوڑ لیے مینولا باف کرو دوستو دلی میں ماشٹر چندگی رام جی کا کھانا جی سکھاڑے پر آج میں ہوں اور آج ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسے پہلوان سے جس نے آمیر خان کو کفتی سکھایا بتایا کفتی کا دعو پیچ آمیر خان کو ہی نہیں آمیر خان کی بیٹیوں کا جس نے رول کیا تھا گیتا بیویٹا کے روپ میں جنے جانتے ہیں انہیں بھی بتایا بیٹا پیترا کیسے ہوتا ہے کیسے پیترا ہوتا ہے کیسے ڈنڈ بیٹھک کرتے ہیں کیسے رسا چڑتے ہیں اور کیسے کھینچ کر کے پہلوان جور کراتا ہے کیسے پٹ نکالتے ہیں کیسے نکاس پکڑتے ہیں کیسے ڈھاک مارتے ہیں کیسے ہوتا ہے ملتانی جس انتراثری پہلوان نے انہیں بتایا اور دس مہینے تک لگا تھا اور کٹھل ٹریننگ کرا کر کے آمیر خان اور ان بیٹیوں کو تیار کیا جس کے آدھار پر دیش اور بیسو کی بیٹیوں نے باہر نکلنا سیکھا اور پریوار کے لوگوں نے بھی تیع کیا کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں آج اسی انٹرنیشنل پہلوان سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں دوستو ہم دلی میں ہیں اور دلی میں یہ ہے گدہ والا اکھاڑا ماشٹر چندگی رام کا جنہوں نے اسے اسٹھاپیت کیا تھا اور اس اکھاڑے نے انٹرنیشنل اکھاڑ کے پہلوانوں کو پیدا کیا کئی ایک بھارت کے سری اس اکھاڑے سے نکلے ہیں ماشٹر چندگی رام جی کا فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اور اب اس پہلوان سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آپ کی بیٹا بھی ہے جیسے ہی گوگل پر آپ نام ڈالیں گے کرپا آسنکر بسنوئی کا ویسے ہی سائیکڑوں ہزاروں پوٹو اور سب کچھ آ جائے گا ملواتا ہوں نمسکار پہلوان نمسکار ایسے ایسے تھوڑا سا ایسے پہلوان ہے دیکھنے میں دوستو 52 کلو 55 کلو 60 کلو جیسے استطیعہ اس میں اپنے کو ڈھال لیا اور پہلوان کو کھیل کا سب سے بڑا سب سے اچتم پورسکار ارجون پورسکار سے نوازا گیا پریسڈنٹ آف ہنڈیا نے پہلوان کو دیا جو کھیل کے چھتر میں دیا جاتا ہے 15 لاکھ روپے اور پھر بیر ارجون کی وہا مرتی دی جاتی ہے پہلوان اچھا لگا میں تو دیکھتا تھا آپ کو آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے اب ہم سیدھے سیدھے چلتے ہیں یہ ہے ماسٹر چندگی رام جی کا اکھاڑا اور ماسٹر چندگی رام جنہوں نے آباد میں کشتی شروع کیا پہلے سینہ میں گئے پھر ڈیچر ہوئے پھر کشتی شروع کیا اور جس کا پنجاب پکڑ لیا اس کا پھر وہ اچھوڑاتی رہ گیا اور اٹھ کر کے مروڑ دیا تو یہ کھڑا ہے اب سب سے پہلے ہم اسی بیسے پر جانا چاہیں گے تو بہت سے دیشوں میں آپ کا جانا ہوا انٹرنیشنل کوچ بھی آپ ہیں کشتی کے اور تمام لڑکیوں کو آپ نے پرسکچت کیا لڑکوں کو پرسکچت کیا اور بیدیس آپ ان کو لے کے جاتے بھی ہیں اب سب سے پہلے جو اچھکتا لوگوں کو ہوگی آبیر خان سے ہم شروع کرتے ہیں امیر خان کو کیسے امیر خان نے آپ کو ہی بلایا اور کیسے پھر شروعات ہوئی کب سکھاتے تھے آپ کیا تھا اس کا یہ 2015 کی بات ہے جب ہم اولمپک مشن کے لیے لکھنوں میں سینئر میلہ راشت پرسکشن شیویر کا میں کوش تھا جہاں پہ شاکشی ملیک گیتا بھی تھا یہ سبھی میلہ پہلوان جو اول درجے کی میلہ پہلوان ان کو ٹریننگ دے رہا تھا اس سمیں امیر خان پروڈیکشن سے مجھے فون آیا تھا مشٹر راؤ کر کے بول رہے تھے پروڈیکشن کے کہ جی کپا جی ہم امیر جی آپ سے ملنا جاتے ہیں تو میں نے اولا امیر کی کون میں سمجھ نہیں پایا اچانکہ ہی فون آیا حالانکہ وہ کسٹی کے اوپر کام کر رہے تھے مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی فلم بننے والی ہے یا بن رہی ہے میں نے اولا جی کون امیر خان ابینیتہ امیر خان سپر اسٹار امیر خان تو میں نے رہا ٹھیک ہے ان کو بٹھاؤ میں آ رہا ہوں ایسا میں مجھاک سمجھا کیونکہ ہم آئی دوست اپس میں مجھاک کر لیتے ہیں میں نے فون کاٹ دیا ایک سبتہ بات کن ہے انہوں نے فون کیا وہ لے سر مجھاک نہیں کر رہے ہیں امیر خان پروڈیکشن سے بول رہے ہیں اور ممبئی سے بول رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ زیرو ڈبل ٹو ڈبل ٹو اس طرح کا کچھ نمبر تھا نمبر تو ایرہ لگی ہے تو ہو سکتا ممبئی سے ہو تب ان سے بات ہوئی تو ہمارا پروڈیکشن شویر میں چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ بہت ہی مہتکون تھا اور ہماری سینئر محلہ کھلاڑیوں کے لیے جو کی اولمپک میں بھاگی داری کرنے والی تھی دوہزار سولہ اولمپک کے لیے لیکن یہ فلم بن رہی تھی تو جب تک یعنی کی کچھ جنکاریاں نکل کے آگے کہ دنگل فلم بن رہی ہے پر یہ نہیں پتا تھا کہ ہیتا بھویتا بھی بن رہی جنکو میں ٹریننگ دے رہا ہوں تو ایسے دھیرے دھیرے پہچان ہو اور ایک دن تھے ہوا جہاں مجھے بلائیا گیا جہاں امیر خان جی تھے نیتیش تیواری تھے جو اس فلم کے رائٹر ہے ڈیریکٹر ہے رائٹر ہے اور گنمن کیمرمن کاشٹنگ بھی بھاگ یعنی سب کے پرموک کم سے کم چودہ پندرہ لوگوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ہومبک کر رکھا تھا کشتی کے اوپر جیسے آپ نے اتنا اچھا ہومبک کیا نا کہ ملتانی ڈھاک اور یہ وہ تو آپ نے بھی کشتی کر رکھی یہ ویسا تھوڑی بہت لیکن کشتی کی باتوں کو آپ زیادہ جاننے لگے ہو تو ایسا ہی وہ بھی کشتی کی باتوں کو جاننے لگے تھے لیکن یہ کیرلا کا آدمی ہندی کیسے بولتا ہے بہت فلو میں وہ سموتلی نہیں بول پاتا نہیں بول پاتا کھڑا اٹھ پٹا بولتا ہے کہ میں جاتا ہاتھی کرتا ایسا بولتا نا تو وہ کشتی کے نیم میرے کو بتا رہے تھے رول بوک حق میں لے رہے تھے تو وہ سموتلی نہیں جا رہے تھے سمجھ رہے تھے لیکن وہ کیا کہیں نہ کہیں دکتے تھی ان کی دکتے میں دور کرتا لیا اور ہندی باشی ہوں تو جلدی سے اور باتوں کو ایکسپلین کرنا اور بتانا اچھی طرح آتا ہے اور کالیفائیڈ کوچ ہوں اور پھر میلاؤں کے اوپر کام کر چکا ہوں اور ان کو ایسا ہی کھلاڑی چیئے تھا جو کی ٹیکٹیکل کر کے بھی دکھائے اور ایک آواریز ہو آوٹسٹیننگ پلیئر ہو آوٹسٹیننگ کوچ ہو اور اپنے شبدوں کے مادیم سے بھی کشتی کو سمجھا سکے کیونکہ وہاں پر وہ فلم دکھا نہیں تھی انہوں نے کشتی تو گھرہ نہیں تھی تو سکھانا تھا تو اس لئے میرا چین انہوں نے کیا پانچ گھنٹے سات گھنٹے لگ بھگ ہم بات کرتے رہے اور آخر کار انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہی سے کشتی سیکھیں اور کوئی بھی ہم ان کے پاس تقریباً ستر پیچھتر کوچوں کی لشتی جو اندوستان کے تھے اور وہ سمپر کر چکے تھے لیکن فائنالی میرے پر جا کے سوئے ٹک گئی تو بس میرے لئے کیم چھوڑنا مشکل تھا بھارتے کشتی سنگ کے ادھیاکش ہماری جو سانسد ہے ماننے بریج گوشن سرنگی ان سے میں نے پرمیشن لی اور میں ان کو سکھانے کے لئے چلا جائے پھر آپ سکھائے 10 مہینے تک لگ بھگ 10 مہینے تک کشتی کی ٹریننگ صرف ایک ادھر جو شاکشی ملک اولمپک کے لئے تیاری کر رہی تھی اور اور انہیں لڑکیاں کر رہی تھی تو ادھر اولمپک کا کیم چل رہا تھا اور ادھر ہمارا دنگل کا کیم چل رہا تھا صرف ہم نے فرق اتنا ہی رکھا کیونکہ ٹریننگ پروگرام سیم تھا انٹینسٹی ہم نے کم رکھی کیونکہ یہ نیو ایکٹر وغیرہ تھے ان کو چوٹیل نہ ہو انجری نہ ہو ان کا سٹیمنہ اتنا اچھا نہیں ہے کشتی ان کے لئے نیا کھیل ہے لیکن ٹریننگ پروگرام ہم نے وہی رکھا جو ان کا تھا تاکہ فٹنس لیول جلدی سے ڈولپ کرے اور کشتی کی جو پکڑ دھکڑ ہے کھچنا دھکانا بڑی کو سکڑانا فیلانا ایک ویسے سوستہ میں گرانا آنکر جیت کرنا تو ان چیزوں کے پر کام کرنے لگے دیرے دیرے لڑکیاں نئی تھی اور ان کا سٹیمنہ اور سٹینٹ بڑھتی گئی اور پھر تکنیکی نپونتہ کے لئے ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ الگ الگ پیلوانوں کو چنیت کیا چھوٹے بڑے ناٹے الگ الگ عمر کی لڑکیاں لڑکے ان کا اوڈیشن کیا تاکہ ان ایکٹروں کو چھوٹنا لگے اور ان کے ساتھ ٹیننگ پروگرام لیداریت کرتے گئے اور ویشیش آوستہ میں پانچ پائنٹ کا جو ٹیکنیک تھا اس کو مارنے میں تھوڑا ٹائم لگا کیونکہ گردن سیدھے انوال ہوتی ہے تو کریش میٹ کا انتجام کیا پھر دیرے دیرے اس کی دوری کم کرتے گئے پھر کریش میٹ ہٹا کے بھی مارنے پاد میں فتیمہ اتنی ایکسپرڈ ہو گئے جو گیتا کا رول کرنے کی وہ کھڑے کھڑے مار دیا کرتی تو یہ دس مہنے میں جا کے کیا جیسے کچھ بھوجن اگر میں بھی بدلاؤ کیا ان لوگوں نے اور پھر اٹھنا کتنے بجے فیلڈ میں جاتے تھے کیا تھا ان کا یہ ایکٹر نئے تھے انہوں نے کبھی کسپی کا ابھیعاس نہیں کیا ہر کھیل کی فٹیک اور ہر چیز کی فٹیک الگ ہے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہو کھیلوگے اس کی تھکان الگ محسوس ہوگی آپ کمپیٹر پورا دن بیٹھے رہوگے یا لائن میں کھڑے رہوگے ویجوریشن کی لائن میں سبح شام تک تو پھر آپ الگ تھکان محسوس کروگے لیکن کشتی کی تھکان ایسی ہے کیونکہ ایسی ایسی مسلز ہمارے جیون میں ہوتی ہمارے شریر میں ہوتی ہے جو جیون میں کبھی کام نہیں آتی اور اچانک کشتی میں اس کا بھی جور لگ جاتا ہے اور وہ بھی تھنج جاتی ہے وہ بھی بریک ہوتی وہ بھی توٹتی ہے تو کھلاڑی کو ایسا لگتا جیسے کہ لٹھو سے پیٹ دیا ہو درد ہے لیکن پتہ نہیں درد ہے پر ہے کہاں یہ نہیں پتا چلتا تو ان نئے جو ایکٹر تھے ان کو یہی سمجھتا تھی کہ ان کی بوڈی میں سورنیس آتی تھی اور یہ چوٹ اور تھکان فٹی اس میں انتر محسوس نہیں کر پا رہے تھے یہ ہر ٹریننگ شیشن کے بعد ہوتے سار میرے یہ ہاتھ نہیں اٹھا میرے کوئی چوٹ لگ گئی اور میں سمجھتا تھا یہ چوٹ نہیں ہے یہ سورنے سے یہ مسلس کی تکان ہے اور انہوں نے کبھی جیون میں اتنا ابھیاز کیا نہیں ہے پھر ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتے تھے تھوڑا ان کی بوڈی مساج کے لیے لگا رکھے تھے فیجیو لگا رکھے تھے سٹریچنگ کرانے والے الگ تھے کیونکہ ایک بڑی فلم بن رہی تھی تو ڈاکٹر الگ تھے جن کے چیک اپ ہوتے تھے الگ کرنے لگ گیا ہم ان کی کئی مسلس کچھ رہی پر ٹریننگ میں سنا ہو اس بات کا ہم دھیان رکھتے تھے کیونکہ وہ ان کا ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا لیکن وارم اپ ہونے کے بعد وہ یہ ہاتھ اٹھ اٹھنے لگ جاتا تھا میں نے کہا اب چوٹ کہاں گئی تو ایسے ان کو دیرے دیرے پتا چل گیا اور کافی کچھ ان کلاکاروں کو سیکھنے کو مل گیا نا تک کہ فاتیمہ نے اس کے بعد ایک اور فلم کری کوئی تلوار باجی کی فلم تھی تو اس نے ایک ویڈیو میرے کو بھیجا دنگل کے بعد جب دنگل خوب ہٹ ہو گئی اور پھر ایک تلوار باجی کا کوئی کوئی فلم تھی وہ نام بھول رہا ہوں تو اس نے بھیجا والے سر یہ چیزیں مجھے کچھ لگی نہیں رہی ہے کشتی کرنے کے بعد تو کشتی تو سروششت کھیل ہے کھیلوں میں اور وہ جو کر لیتا ہے پھر اس کے بعد سارے کھیل کرنا اس کے لئے بہت آسان ہو جاتا ایک پہلوان کے لئے امیر کتنا جلدی سی ایکچولی امیر کے اتنے زیادہ سین تھے نہیں آپ ایک فلم دیکھی ہوگی تو اس کے اندر بہت کم سین تھے لڑکیوں کی زیادہ ٹریننگ تھی ان کی ٹریننگ ہم مس کر نہیں سکتے تھے اور جو امیر کھان کی ٹریننگ بہت کم تھی تو ان کی ٹریننگ پروگرام ہم نے کم رکھے کیونکہ ان کو وجن بڑھانا اور گھٹانا ایک اور نہیں سمسیہ تھی اس کا دھیان رکھتے ہوئے بھی ہم ٹریننگ پروگرام نداریت کرتے تھے کہ ان کو چوٹیل نہ ہو تو امیر جی کے لئے بھی کافی کچھ کیا اور انہوں نے بہت اچھا کیا ان کے سین ہم نے اس طریقے کے رکھے اور انہوں نے بہت اچھا کہہ ایک جو مہتپون بات تھی کیونکہ جو ڈائٹ کا پروگرام تھا وہ تھوڑا ڈسٹپ تھا کیونکہ ایک تو وہ سگریٹ پیتے تھے اور ایک الکوہر لیتے تھے اور ایک بار واقع ہے کہ وہ میٹ کے اوپر آگے تھے ٹریننگ کے دوران اور ان کے جو بات جیسے آپ میرے سے بات کر رہے نا تو سمیل آئی اسی دن میں نے ہاتھ کڑے کر دیا کیونکہ میں نیشنل ٹیم کا کوچ ہوں اور یہ اصبتہ ہم اپنے نیشنل کیمپوں میں لڑکیوں کے ساتھ ہم یا لڑکے لڑکیاں یہ چیز نہیں کرتے ہیں کیا بات کیا بات دارو پی کے آ جائے تو میں نے ان کو آج جوڑ لیے میں جا رہا ہوں آپ اسی اور سے سیکھ لو تو لڑکی کرپا جی بات کیا ہوئی میں لڑکی آپ کے سمیل آ رہی ہے اور آپ ایک پہلوان کے کھردار میں ہو اور آپ کہتے ہو میں کھردار میں اتر کے کام کرتا ہوں تو آپ ایک پہلوانی جیون جیو اور پہلوانی جیون جب جیوگے جب آپ دارو سگریٹ چھوڑو گے اور یہ مندر ہے یہاں پر میں برداشت نہیں کرتا میں نیشنل ٹیم کا کوچ ہوں ایکٹروں کو سکھانے کے لئے سلوٹ کرپا بھائی بہت بڑی بات کہا پھر اس کے بعد امیر نے سہجتہ دے بہت اچھے انسان ہے اور انہوں نے سہجتہ سے یہ بات مانی اور بولے جی آج ٹریننگ نہیں کریں گے کرپا جی پلیس کل آنا آپ نے تو میں ان کے آگرہ پہ کل آیا تو انہوں نے وہ مچسک جو سگریٹ کا ڈببا ہوتا وہ دیا وہ ایک لائٹر دیا اور بولے جی اس کو ڈس بین میں ڈالو میں آپ کو وشواس دیتا ہوں کہ آج کے بعد جتک دنگل کمپلیٹ نہیں ہو جائیے جتک میں وچن دیتا ہوں اس کو ہاتھ نہیں لگوں گا اور انہوں نے وچن نبایا ہے یعنی گروہ اس سے پرمپرا نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کرپا سنکر جی کس پرکار آپ دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کے چھتر میں پہلواری کے چھتر میں مہتر چندگی رام جی نے اس کی شروعات کرایا ایک وہ سمیت تھا جب اس چھتر میں لوگ آنے ہی رہی تھی لڑکیاں آج تو کافی سنکھیا میں ہیں تو اس چھتر میں ان کا کیسا بکاس اور ادھو دیکھ رہے ہیں اگر نوکری کے چھتر میں دیکھا جائے بیعوسائی کے چھتر میں دیکھا جائے تو اس میں کیسا آپ دیکھیں دیکھیں 97 میں پہلی بار مہلا کشتی بھارت میں آئی اس کے پہلے چرچائیں ہونے لگی کہ مہلایں بھی کشتی کرے گی مہلایں بھی کشتی کرے گی اور 1997 میں بھارتی کشتی سنگ نے مہلا کشتی چیمپینشپ کرانے کا اعلان کیا بڑے بڑے پہلوان تھے جنہوں نے ویروت کیا کہ مہلایں کشتی میں نہیں ہونی چاہیے اور مہلایں اکھاڑے میں اترے گی تو پویترتہ پھیلے گی اور مہلایں کم سے کم یہ جو مہلایں ہیں یہ اس کھیل میں نہیں ہونی چاہیے اس سے اور زیادہ انساسن ہنٹا ہوگی ایسی دکھیا سوچ بہت سارے پہنانوں میں تھی اس سمیں ایک مسیح کشتی کا نکل کے آیا جو مہاستر چندگیرام جی ہے جو ہمارے گرو جی ہیں انہوں نے بولا کہ لڑکے کر سکتے ہیں لڑکیا کیوں نہیں کر سکتے ہیں جو ماویر فگاڑ جن کی مہاویر فگاڑ اسی اکھاڑے سے سمبند ہے ان کے لڑکا نہیں ہو رہا تھا لڑکیاں ہو رہی تھے اور گرو جی نے شکشہ دی ان کو پہلوانی کر رہا تو جب 1997 میں کشتی ہوئی تو سب ویروت کرنے لگ گئے تھے گرو جی نے لڑکیوں کے لئے دروازے کھولے اور اپنی خود کی لڑکیوں کو شونی کا دیپی کا مونی کا ان کو کشتی میں لگا دیا جب یہ لگا دیا تو بولنے لگے کہ ماسٹر جی پاگل ہو گئے اور یہ دنگلوں میں جاتے تھے تو پہلے لوگ ان کی ڈریس دیکھنے آتے تھے لیکن آج بہت بدلہ ہو گیا آج لوگ کلاکاری دیکھنے آتے تو گرو جی نے مہلا کشتی کے لئے جو دروازے کھولے ہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے اور پھر دنگل بننے کے بعد میں پورے دیش میں مہلا کشتی کو لے کے کرانتی آگئی اور آج ہر ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی بھی گیتہ بگتہ بنے بہت اچھا لگا پہلوان آج کے دن آج کے ساتھ آپ کے ساتھ بھارتہ کر کے اور آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو ہمارے سمالی ساتھیوں کو اچھا لگے گا پہلوان آپ نے ہمیں سمیہ دیا دھیر ساری سب کام نہ ہے ایسے نہیں ہاتھ ملا گے تو نا کشتی شروع ہوتی ہے اور جب گلے مل لیتے ہیں کشتی کتب ہو گئی کتب ہو گئی تو اس لئے سیدھے گلے ملتے ہیں کاس کاس اس کانو کرن صدن میں لوگ کرتے ہیں گلے ملنا چاہیے گلے ملنا چاہیے دھنے بات